نمازکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ امان شو دکشت اور اس وقت کی بڑی خبر سے شروعات کریں گی راب نبی پر الگ الگ شہروں میں ہنسہ بھڑکانے کا ٹولکٹ ایکسپوز ہو چکا ہے ٹائنس ناؤن آب بھارت کی ایکسکروزیف خبر ہے کہ پاکستان میں بیٹھے لوگوں نے دیش کے شہروں میں ہنسہ بھڑکائی ہے پاکستان اور افغانستان سے ہنسہ بھڑکانے والے ٹویٹ کیے گئے یہ پڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں راب نبی پر الگ الگ شہروں میں ہنسہ بھڑکانے کا ٹولکٹ ایکسپوز ہو چکا ہے ٹائنس ناؤن آب بھارت کے ایکسکروزیف خبر ہے کہ پاکستان میں بیٹھے کچھ لوگ دیش کے شہروں میں انہوں نے ہنسہ بھڑکائی پاکستان اور افغانستان سے ہنسہ بھڑکانے والے ٹویٹ کیے گئے اور پھر ان ٹویٹس کو ریٹویٹ کیا گیا اور وہ فیلتے گئے یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں اور وہ آپ کو ایکاؤنٹ بھی ہم دکھا رہے ہیں جن ایکاؤنٹ سے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیے گئے کس طرح سے ساجے شچی گئی ہنسہ فیلانے کی رام نبی پر اب اس کے خلاصہ ہو رہا ہے اس کے تار جڑتے نظر آ رہے ہیں پاکستان سے افغانستان میں بیٹھے کچھ لوگ پاکستان میں بیٹھے کچھ لوگوں نے ہنسہ بھڑکانے والے ٹویٹ کیے ہیں اور یہ دیکھئے یہ تین تصویریں دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے اس معاملے کو طول دیا گیا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ٹویٹ بابر بلک کی طرف سے کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کیسے بھارت کی سرکار ظلم ڈھا رہی ہے پھر بھارت میں ہنسہ بڑکا ہی جاتی ہے اور پھر دیکھ بجے سنگھ بھی ایک ٹویٹ کرتے ہیں جہاں پر تصویر غلط وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے شیئر کرتے ہیں اور پھر نشانے پر آتے ہیں بی جے پی کے مدی پردیش کے مکیہ شیورات سنگھ چوان یہ کہہ چکے ہیں کہ دھارمک انمات پھیل آنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا دیکھ بجے سنگھ بھی اس ٹولکٹ کا حصہ ہیں ہنسہ کا ٹولکٹ ایکسپوز ہو چکی ہے یہ ٹویٹ بابر ملک کی طرف سے کیا گیا اور دیکھئے وہ بولتے ہیں کہ نئے اسرائیل میں آپ کا سواگت ہے بھارت کو کٹ گرے میں کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کیے جاتے ہیں بھارت میں ہنسہ بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر دیکھئے رام نومی پر الگ الگ جگہ جب شوبہ یاتر نکلتی ہے تو وہاں پر پتھراف کیا جاتا ہے اور الگ الگ ایک ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیے گئے ان تصویروں کو شیئر کیا گیا اور ایسی ایک تصویر دکھوزہ سنگھ بھی ٹویٹ کرتے ہیں عمیت کمار ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عمیت ساجش پروپر ایک رچی گئی تھی ایک شڑیت رچا گیا تھا کہ کیسے دھار میں کنمات پھیلایا جائے اور دکھ رہا ہے کہ اس میں کئی کردار ہیں جی دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اس میں سب سے بڑا کردار ہے تو وہ پاکستان ہے افغانستان ہے ٹرکی ہے جہاں پر ایک بقاعدہ ٹولپٹ کام کر رہا ہے جو کہ بھارت کی بارے میں غلط جانکاری بھی جا رہی ہے ایک ہیسٹیک چلایا جا رہا ہے انڈین مسلم یعنی کی بھارت میں جو مسلمان ہے وہ سورکشف نہیں ہے اور اس کو لے کر پورے دیش میں پوری دنیا میں ایک طرح سے مس انفرمیشن کو جو ہے پورا پھیلائے جاتا ہے تاکہ بھارت کی چھویں بگڑے اور سب سے بڑی بات دکھت یہاں پر یہ ہوتی کہ ہمارے دیش کے بھی کچھ پولٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بھی اس ٹولکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں جیسے دنیا سنگھ تھے تو یہ ایک بہت بڑا پروپاگنڈا ہے بہت بڑی ساجش ہے بھارت کی خلاف کیونکہ یہ لگاتار اگر آپ کہیں جب سے نرے درموڈی دیش میں دھار منتری بنے ہیں تب سے اس طرح کا ٹولکٹ لگاتار کام کر رہا ہے بھارت کو مردام کرنے کے لیے کبھی کسانوں کے نام پر تو کبھی مسلم کے نام پر کہ بھارت میں کس طرح سے گنسہ ہو رہی ہے وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور یہ نئی جو ٹولکٹ سامنے آئی اس میں صاف دکھ رہا ہے جو پابر ملک ہے وہ پاکستان کے کراچی سے ہیں فرہان قریشی ہیں وہ پاکستان سے ہیں اس کے علاوہ کچھ جو ٹرکی ہے وہاں سے اس طرح کے ٹوٹ کیے جا رہا ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کیسے بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ اسورشت ہیں ان پر حقصہ ہو رہی ہے وہ حقصہ کے سکار ہو رہا ہے اور اس کے جیرے پورے گنیا میں بھارت کے نام کو خراب کرنے کی کوشش ہے تو ایک بڑا ٹولکٹ بڑی ساجش ہے بھارت خلاف جو کہ ایک سکوز ہو رہا ہے بھارت پر یہ کیسے بھارت کو بڑنام کرنے کی ساجش رکھی جاتی ہے بھارت میں جو مسلمان ہیں انہوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ بھڑکے اور جو دیش کا محب ہے وہ بھگلے تو یہ بہت بڑی ساجش کے تحت یہ لگاتار کی جا رہی ہے اور اس کو پاکستان افغانستان سے ہمیتہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم آپ سے دوبارہ جڑیں گے بات کریں گے اس وقت بی جے پی پر وقتہ شہزاد پونہ والا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شہزاد ٹائمز ناؤ نہ بھارت کی ایکسکلوسیف خبر ہے کہ پاکستان میں بیٹھے لوگوں نے دیش کے شہروں میں ہنسہ بھڑکائی ہے اور ہم وہ ٹوٹر ہینڈل بھی دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے کراچی میں بیٹھے بابر بلک سے لے کر فرکان نہ جانے کتنے لوگوں نے ایک غلط تصویر پوسٹ کی اور اس تصویر کو پوسٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھئے بھارت میں کیا کیا جا رہا ہے بھارت میں مسجدوں پہ بھگوہ لے رہایا جا رہا ہے اس طرح کی جھوٹی خبریں فیلائیں یہ دیکھئے یہ ایک شخص جو پاکستان کا رہنے والا ہے یہ اکیل زہرہ خان یہ پاکستان کا رہنے والا ہے اور یہ ٹویٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مسجدوں میں بھگوہ لے رہایا جا رہا ہے اس طرح سے دھار میں کنوات فیلانے کی کوشش کی گئی امیت ہمارے ساتھ جڑے ہیں امیت ہم نے دیکھا ہے کہ وقت وقت پر جب بھی کوئی دھار میں کاریکرم ہوتا ہے یا پھر کوئی توہار آتا ہے تیس توہار پر اس طرح کی کوششوں کو اور زیادہ بڑھایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے ایک پروپاگینڈا بنایا جاتا ہے کہ بھارت میں کتنا جل مورا ہے اور یہ جو ٹویٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو کوئی 23 بارس کی بات ہے یا پھر 12 اپریل تک کی ٹویٹس ہے یہ جو ہے unknown stranger جو دکھا رہا ہے unknown stranger وہ پانستان اور اس میں جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ کیسے لوگ جو ہے مسلم کے دکان پارا کر ہتھیار سے تلوار سے حملہ کر رہے ہیں اور جو مسلم سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کسی طرح کے ٹویٹس لیداتار ہوتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جو مسلم کے جو ہے انہیں ادشواس کی بھاونا پیدا کرنے کی کوشش ہے انہیں بھڑکانے کی کوشش ہے کہ آپ کے ہی کچھ علاقے میں اس طرح کی گھٹمائیں ہو رہی ہیں تو آپ دیر کرو اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رانومی کے موقع پر جو ہنسہ بڑھ کی اس کے پیچھے بقائدہ ایک کورکٹ تھا جو کچھ دنوں سے پچھلے 15-20 دنوں سے لگاتار اس طرح کی پروپاگینڈا کو پھیلا رہا تھا جو کی سارا پاکستان سے تھا یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ یہ سارے بیکسیم جو تھے اس میں پاکستان کے بیٹھے لوگوں نے بھارت میں جیسے مسلم کے بارے میں ایک تصویر ایک ایک ہے جو ایک کھان کر کے ہے جو کی پاکستان سے ہے اور بلکل ایک کے بعد ایک ٹائم سڈاؤن اب بھارت وہ تصویریں دکھا رہا ہے یہ دیکھئے ٹائم سڈاؤن اب بھارت ہم وہ تصویریں دکھا رہے ہیں وہ ٹوٹر رینڈل دکھا رہے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے کچھ لوگ بھارت کی خلاف زہر اگل رہے ہیں داربکن مات فیلانے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ میں پردیب دتا ہمارے سائیوں کی جڑ چکے پردیب ایک بار پھر سے وہی کوشش کی گئی پڑوز سے ہمارے اپنا گھر دیکھتا نہیں ہے لیکن ہمارے گھر میں اشانتی فیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہمارے آکے نیتا ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں ایک بار پھر سے سائیبر سپیس کے استعمال کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سپیس اوکیپائی کیا جائے اور ایک بار پھر سے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں مدبیت پیدا کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ کرسی پہ انسان جو بیٹھا ہے اس کے بدلے جانے سے پاکستان کی مانسکتہ بدلتی ہے تو بلکل غلط ہوگا کیونکہ پاکستان کی مانسکتہ ہے کہ ہمیشہ بھارت کی خلاف منصوبے بنانا بھارت کو نقصان پوچانا اور بھارت کے یہاں کمنیل کلیشز کرانے کا پاکستان کا منصوبہ رہتا ہے کہ اس طرح سے بھارت کو کمزور کیا جائے لیکن بھارت کے لوگ پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کا یہ ٹول کٹ آپ دیکھیں کس طرح سے مدیہ پردیش کے انسیڈنٹ کو کس طرح سے بڑا چڑھا کی یہی انہوں نے پہلے بھی کیا ہے چاہے ہم بابری مجد کی بات کریں چاہے ہم گودرہ رائٹس کی بات کریں اکثر یہ بات کرتے ہیں اور انہوں نے شوالز کو یوز کر کے یہ انڈاکٹرینٹ کرتے ہیں یانگسٹرز کو ان کو ٹیررل کے راستے پر لے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے لیکن اگر آپ ریالیٹی چیک دیکھیں تو بھارت ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں شیعہ، سنی، ہنری، اہلدیز باقی سارے جتنے بھی مسلم سیکٹ ہیں یا باقی سٹرین آف اسلام ہیں بہت امن کے ساتھ رہتے ہیں اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ہم نے کئی بار دیکھا ہے کس طرح سے شیعہ مسجدوں کو اڑا دیا جاتا ہے احمدیاؤں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے شیعہ سنیز کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو پاکستان کے اندرونی حالات سب کو معلوم ہیں کہ کس طریقے سے کمزور ہیں اور کس طریقے سے ایک دوسرے کوئی امارت کاٹ کرتے رہتے ہیں اور بھارت کو میرے خیال سے لیکچر دینا بند کر دیں اور بھارت کی جنتہ جانتی ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل کی ٹولکٹ سے اگر وہ سوچتے ہیں کہ بھارت کے اندر یہ رفٹ پیدا کر کے اندرونی حالات خراب کر سکتے ہیں تو پوری طرح سے یہ غلط ہوگا بھارت کے لوگ پوری طرح سے ان کے پیچانتے ہیں ان کے منصوبوں کو بلکل یہ بات ہے کہ یہاں پر بخو بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیسے بھی شانتی کو بھنگ کیا جائے قانون ویوستہ کو بگاڑا جائے اور اس میں بہت دربا کے پونڈ کی ہمارے نیتہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہاں نظر آتے ہیں شکریہ آمیت آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پردیپ آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے